اسے سار کے معاملے میں ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ آ چکی ہے کہ ان کے پیتا جی نے ایک بہت بڑا ایکسن لے لیا ہے کچھ گدھ لوگ جو ایگل ووڈ کے جو میمبر لوگ ہیں جو اسے سار کے اوپر جو فلم بنا رہے تھے اس کے اوپر ایک بہت بڑی خبر آ گئی ہے ایک بہت بڑا اعلان آ چکا ہے وہ بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں تو آئیے اس ویڈیو میں آج بات کریں گے سارے لوگ کو یہ چیز پتا ہے جب سٹوری نہیں ہوتی ہے جب کوئی بھی لوگ کے پاس کنٹیٹ نہیں ہوتا ہے تو یہ لوگ ایک ایسی سٹوری کرتے ہیں جو کی ایک ریال گھٹنا سے ادھاریت ہو کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ساری جو نیوز ہوتی ہے وہ پوری طرح سے میڈیا ٹرائل ہو چکا ہوتا ہے کور ہو چکا ہوتا ہے پورے دیش اور دنیا میں وہ ساری باتیں فیل چکی ہوتی ہے تو اس کا فائدہ اٹھا کر کے کچھ کنٹینٹ رائٹر اور کچھ ڈائریکٹر لوگ مل کر کے فلم کا نیرمان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ پورے دیش بھر میں اس انسان کا بولبالا ہے اس کا نام پہلے سے ہی فیلا ہے اگر ہم اس پہ فلم بنائیں گے تو بہت جلد ہیٹ کرے گا اور زیادہ سے زیادہ ماترہ میں بزنس ہوگی اور میری فلمیں سپر ڈوپر ہیٹ ہوگی تو یہ کوشش بہت دینوں سے چلتی آ رہی ہے اور تین تین فلمیں اس سار کے نام پہ بند کر کے تیار تھی اور اسے ہال اور تھیٹر میں ریلیز کرنے کی مانگ بھی تھی اور اس کو ریلیز کرنی بھی آلی تھی کچھ لوگوں نے تو ٹریلر بھی لانچ کر دیا تھا لیکن یہاں پہ جو ٹرینگل آیا جو کی ڈسٹریکٹسن آیا وہ پوری طرح سے اس کیس کو ڈسٹریکٹ کرتی ہے اور پوری طرح سے اس فلم کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ کسی طرح اسے سار کو ڈرگس دکھا دو اس کو بدنام کر دو اس کے کیریکٹر کو نیگیٹیو دکھا دو تو اس پر سے ان کی فیملی کا پوری طرح سے یہاں پر بیان آ چکا ہے جو کی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے انہوں نے اس سارے فلموں کو بیک آٹ کروایا بین کروایا اور پوری طرح سے illegal طریقے سے فلم کو ریلیز کرنے کی مانگ اٹھ رہی تھی وہ ساری چیزوں کو ختم کرنے کی شروعات ہو گئی ہے بہت دن سے کوشش تو ہو رہی تھی کہ اسے سار کے اوپر فلم بنائی جائے جس میں کی تین فلمیں ہیں پہلی جو فلم ہے وہ ہے The Near Justice جس میں یہ دکھائی گئی ہے پوری طرح سے اسے سار کو بدنام کرنے کی کوشش کری گئی ہے تو اس فلم کا پہلے پوری طرح سے بیک آٹ کرنے کی مانگ ہوئی سوسل میڈیا پہ اور پوری طرح سے بین ہوئی ہے میں آپ کو بتاؤں گا یہ فلم اب دوبارہ کبھی فلم تھیٹر میں نہیں دکھے گی دوسری جو فلم تھی شچانگ یہ بھی اسے سار کے اوپر تھی یہ بھی فلم بن کر کے تیار ہو چکی تھی اور تیسری جو فلم تھی وہ یہ تھی سوسائیڈ اور مرڈر یعنی یہ تینوں فلم جو ہے وہ پوری طرح سے اسسار کے اوپر بنی ہوئی تھی اب خبریں یہ آ چکی ہے کہ اسسار کے وکیل وکاس سنگھ کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے اب انہوں نے پوری طرح سے دلی ہائی کورٹ میں یاچکہ دائر کر دیا ہے اور ان کے پیتا کےکے سنگھ نے یہ خبریں پھیلائی بولی کہ یہ پوری طرح سے ہمارے بچے کو بدنام کرنے کی کوشش کری جارہی ہے اس فلم کے تھو یہ جو تینوں فلمیں ہیں وہ پوری طرح سے اسسار کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کری جارہی ہے اس فلم کو پوری طرح سے بین کرا جائے بیک آٹ کرا جائے اور اسے تھیاٹر تک نہیں پہنچنے دیا جائے تو دلی ہائی کورٹ کا ایک اعلان آ چکا ہے اب یہ فلمیں جو مافیا لوگ ہیں جو اس فلم کو کریٹ کر کے اس دور دنیا کو ان کے فینس کے دلوں میں نیگیٹیویٹی بھرنے کی جو کوشش کری جارہی ہے یہ پوری طرح سے اب صحیح ثابت نہیں ہو پائے گی اسسار کے پتا کےکے سنگھ اور ان کے وکیل وکا سنگھ نے جو یہ یاچکا دائر کری ہے اس پر سے دلی ہائی کورٹ کا ایک بہت بڑا ایکسن آ چکا ہے اب کتنی بھی کوشش کر لیں جو لوگ اسسار کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے تھے ساجس کر رہے تھے وہ سارے لوگوں کا ساجس سب مٹیا مل ہو چکا ہے اور وہ سفل نہیں ہو سکتا ہے جس طرح سے بولیوڈ مافیا کے گدھ لوگ اسسار کے مرنے کے بعد بھی ان کے گدھ کی طرح نوچنے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ جس طرح سے اپنی کامیابی کو چھونے کی کوشش کر رہے تھے اسسار کے فلم بنا کر کے ان کے اوپر جو جھوٹی فلم بنا کر کے ان کے بارے میں آپ نے کیا جانا یعنی ابھی سی وی آئی کا انویسٹیگیسن ہو رہا ہے ابھی چار سیڈ داخل نہیں ہوا اور پوری طرح سے اوفیسیل اسٹیٹمنٹ نہیں آیا اور اس پر سے آپ تین فلمیں بنا کر کے یہ کہیں گے کہ اسسار کا کیسے ہوا ہے سوسائیڈ یا مرر یہ ہم بتائیں گے یعنی اب فلمیں بتائیں گی کہ اس انویسٹیگیسن اب فلمیں کریں گی اسسار کی بہن پریانکہ نے بھی بہت ساری باتیں کہیں ان سارے جو کہ اسسار کے نام پر فلمیں بنا رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں یہ بتائیں گے کہ اسسار نے سوسائیڈ کیا یا پھر مرر کرا ان سارے لوگ اوپے کیس کرا ہے پریانکہ سنگھ نے اور ان کے وکیل نے اور ان کے پیتاسری کے کیسنگ نے کہ یہ سارے لوگ ہوتے کون ہیں ہمارے بچے کے اوپر فلم منانے والے یہ ہوتے کون ہیں جو ہمارے بچے کو یہ بتائیں گے کہ کس نے سوسائیڈ کرا یا مرر کرا ہے ہم کس کیس کی لڑائی لڑ رہے ہیں ابھی ان کے جکم بھرے بھی نہیں اب بتائیے کہ اگر ویسے انسان لوگ جو فلم منا کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹھیاٹر میں اس فلم کو دکھائیں گے اور اس کو ٹھیاٹر میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کے پتہ سری کو ان کی بہنے کو جو انصاف کی جو ان کے گھر کا اکلوتا بچہ جو تھا ان کی انصاف کی لڑائی وہ لڑ رہے ہیں اور ابھی تک انصاف نہیں ملا اور اسے یہ کہتے ہیں کہ فلم ہم ان کے اوپر بنائیں گے اور ایک نہیں تین تین فلمیں بن گئی تو اس کے اوپر بلکل صحیح نرنے تھا ان کے پتہ کا اور ان کی بہنوں کا اور ان کے وکیل کا پوری طرح سے اس فلم کو بین کر دیا گیا ہے دیلی ہائی کوٹ کے طرف سے یعنی کہ یہ فلم کبھی بھی تھیاٹر میں لانچ نہیں ہوگی اور یہ ایک بہت ہی خوش خبری ہے پورے ایسیسارینز کے لیے اور ان سارے گدھ ووڈ کے لیے اور ایگل ووڈ کے لیے یہ پوری طرح سے بیڈ نیوز ہے جو اس سار کو دی فیم کرنے کی کوشش کر رہے تھے ان کی فیملی کے جکم بھرے بھی نہیں ہے ابھی پوری طرح سے جکم جو ہیں وہ تازہ ہیں اتنا دن ہو گیا لیکن انصاف نہیں ملا لیکن کچھ لوگ آ کر کے سامنے ان کے اوپر فلم بنانے کی کوشش یہ کتنی غلط بات ہے شنمناک بات ہے ان کی بہن ہمیسا انصاف کی لارہی لڑتی ہیں اپنی باتیں کہتی ہیں کہ بھائیہ ہمیں چھوڑ دو ہمیں جس حالت میں چھوڑ دو اگر انصاف کی آواز نہیں اٹھا پاتے ہو تو ان کے نام کو جس طرح سے بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہو کم سے کم وہ تو مت کرو جس طرح سے فلم بنا کر کے جو تم لوگ یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہو تمہیں اسے سار کے بارے میں کیا جانتے تھے کچھ جانتے تھے ان کی بہن نے ساف کہا کہ اسے سار کسے کبھی ملے تم اس کے بارے میں دیکھا اس کو سنا سمجھا لیکن تم نے فلم بنا دی تم نے اس گھٹنا کے دن تمہیں یہ بھی نہیں پتا ہے کہ اس دن ہوا کیا تھا لیکن آپ وہاں پہ پہ پہنچ جاتے ہیں دو گنڈا کی فلمیں بنا کر کے آپ سامنے آ جاتے ہیں یہ کتنی شرمناک بات ہے اور کتنی گلت بات ہے جس پہ پریانکا سنگھ نے ساف اچھروں میں یہ ساری چیزیں کہہ دی پورے بولیوڈ انڈسٹری کو اگل بوٹ کو پوری طرح سے یہ کہہ دیا کہ بھائیہ چھوڑ دو ہمیں جس حالات میں جس حالات میں ہے ہمیں چھوڑ دو آج نہیں تو کل ہمیں انصاف ملے گا ہماری وکیل اور سی بی آئی پوری طرح سے انویسٹیگیسن کر رہی ہے بہت جل اوفیسیل سٹیٹمنٹ آئے گا پریانکا سنگھ نے ساپ کہا کہ میرے سبر کے باندھ کو ٹوٹنے مد دو اگر جو انسان یہ ایسی کرنے کی کوشش کر رہا ہے ان کے اوپر فلم بنانے کی کوشش کر رہا ہے بری ہماری ازازت کے فلم بنا کر کے پورے دیش کو یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ سسارڈ رگز تھا ان کے اوپر پوری طرح سے بلیم لگا رہا ہے تو ایسے لوگ کو پوری طرح سے کھلی چیلنج اور دھمکی دیئے پریانکا سنگھ نے کہ تمہیں گھسیٹ کر کے کوٹ تھک کے کھلواؤں گی اور تمہیں اندر کرواؤں گی بتا دے آپ کو کہ ان تینوں جو فلم کے پروڈیسر ڈیریکٹر ہے سارے لوگ کو دلی ہائی کوٹ کے طرف سے نوٹیس چلا گیا ہے یعنی کہ اس فلم کو کہیں بھی نہ OTT پلیٹ فرم پہ نہ کوئی فلمیں بنا رہے ہیں پریانکا سنگھ نے کہا کہ ایسے لوگ کریمنالسٹ ہوتے ہیں ایسے لوگ کو پوری طرح سے کریمنالسٹ میں رکھا جائے اور ایسے لوگ کو کبھی بکچہ نہیں جائے اگر آپ مدد نہیں کر سکتے ہیں تو کسی کے بھاوناوں کے ساتھ کھلوار مت کیجے ٹھوس مت پہنچائیے کیونکہ تکلیف ہوتا ہے آج ان کی بہنوں کو آراج ان کی پریوار کو انصاف نہیں ملائے آج وہ انصاف کے لیے دربدر بھٹک رہی ہیں لیکن ان کے انصاف دلانے کی بجائے ایسے لوگ اسے بزنس قرار دے رہے ہیں تو یہ کتنی غلط بات ہے اور کتنی شرمناک بات ہے پریانکا سنگھ نے صاف اچھروں میں کہا آگے یہ بھی کہا کہ بولیوڈ کے کچھ لوگ جو میرے بھائی کا نام اپیو کر کے ساجس کر کے ان کے نام کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک تو مدد نہیں کرنے آئے اور اس پر سے ہمارے بھائی کا نام اپیو کر کے پورے دیش میں پورے اسے ساریانس جو دلوں میں ان کو بیٹھا چکے ہیں ان کے نام کو بدنام کرنے کی جو ساجس ہو رہی ہے کوشش ہو رہی ہے انہوں نے صاف کہہ دیا کہ یہ کوشش جو ہے وہ پوری طرح سے ناکامیاب ہو جائے گی حالانکہ پریانکا سنگھ ہمیشہ اپنے باتوں کو لے کر کے بھائی کے انصاف کے لیے آواز اٹھاتی ہیں اور ان کی ایک بہن سویتا سنگھ کرتی بھی پورے بیواکی طریقے سے باتے کو رکھتی ہیں اور ان کے پتا اور ان کے وکیل نے جو باتے کہی وہ بلکل ستے کہی ہے اسسار کے انصاف کے لیے اور دیلی ہائی کورٹ نے جو بڑا قدم لیا ہے وہ بلکل ستے لیا ہے اور ان تین فیلم کو پوری طرح سے بین کر دی گئی ہے یہ بھی ایک بہت بڑا کوششن نہیں ہے یہ ایک بہت بڑا انسر ہے اور ان سارے لوگوں کے مو پہ ایک تالہ ہے جو کی یہ لوگ اسسار کے نام پہ فلم بنا کر کے یہ چھاپنے کی کوشش کر رہے تھے حالاکہ ان سارے مددوں پہ آپ لوگ کی کیا سوچ ہے آپ لوگ کا کیا ویچار ہے اپنی رائے ضرور کیجئے گا کمنن باکس میں تو آج کے لیے بس اتنا ہی دھنیواد